کسی کم ظرف پر احسانی کا کچھ تم مان نہیں بلو انہیں منال ہونا تو ازاہم اتیہ خیالہ نے مجھ پہ لگایا ہے آج کاری دے ہیں کل کچھ اور بڑا نقصان آپ کی امی کہتے ہیں کہ میں ماں پی مانگ کی احساس نہیں ہے نہیں ہے ان میں کوئی احساس اب باقی آپ جا کے ان سے ماں پی مانگیں میں جیٹ جی کا بیٹ کروں نہیں 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 سب کو بتاؤ ٹرامسیل احسان فراموش کی آنے والے پیس سوڈ میں دوستو اب آپ دیکھیں گے کہ فلک کو اب احساس ہوگا کہ اب حمزہ نے اگر اسے طلاق دے دی تو پھر وہ کہاں جائے گی وہ اسی سوچ کو لے کر بیٹھی ہوگی اور حمزہ سامنے آئے گا تو اس سے کہے گی کہ حمزہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے تو حمزہ کہے گا کہ اگر اس طرح سے ہی تم میری ماں سے اور میری بہن سے بات کیا کروگی تو مجبور ہوں مجھے یہ فیصلہ لینا ہی پڑے گا تو فلک کہے گی کہ اگر آپ نے مجھے طلاق دے دی تو میں کہاں جاؤں گی اب تو میرے پاس گھر کے علاوہ بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو حمزہ کہے گا کہ یہ تمہیں میری بہن سے بتعمیزی کرنے سے پہلے سوچنا چاہئے تھا اور جس پاس کا دوستو ڈر ہوگا فلک کو وہی ہوگا حمزہ اسے واقعی طلاق ہی دینے والا ہوگا اور پھر دوستو فلک جائے گی حمزہ کی بہن کے پاس اور اسے معافی مگرہ مانگنے لگے گی کہ آپ پلیس حمزہ کو سمجھائیں وہ مجھے طلاق دے رہے ہیں میں اس گھر کے علاوہ اور کہاں جاؤں گی اب تو میرے پاس اور کوئی گھر بھی نہیں رہا اور نوال نے بھی کبیر کے ساتھ شادی کر لی ہے اور آپ بھی سمجھائیں حمزہ کو تو اس کی بہن کہے گی کہ یہ سارا کیا گھرا تمہارا ہی ہے اور تمہیں یہ اس کا بھکتنا پڑے گا اب ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ نوال کو کال کرے گی فلک اور فلک اسے کہے گی کہ نوال آپی حمزہ مجھے طلاق دے رہے ہیں شاید یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہی میرے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کے اور کبیر کے ساتھ بہت ہی برا کیا ہے اور شاید اسی وجہ سے مما بھی اس دنیا سے چلی گئی اور پھر فلک نوال سے معافی بھی مانگ رہی ہوگی جس پر نوال کہے گی کہ میں تمہیں معاف تو کر دوں گی پر میں وہ سب کچھ نہیں بھول سکتی تمہاری وجہ سے مما اس دنیا سے چلی گئی اب وہ تو واپس نہیں آ سکتی اور پھر یہ کہ اگر فور مند کر دے گی اور پھر فلک کو بھی احساس ہونے لگے گا کہ اس نے اپنے ساتھ کتنا برا کر دیا